پیمرا کا عذابی صحافت پر بڑا بار پیمرا نے 24 نیوز کا لائسنس موطل کر دیا پیمرا کا 24 نیوز کے لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض کیٹیگری بارے میں 24 نیوز کے موقف کو نظر اداس کر کے یک طرفہ کاراوائی کر دی سابق صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے کہا کہ 24 نیوز کے بولازمین کا چلہ بند نہیں ہونے دیں گے ورکرز کا مستقبل بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے آزادی صحافت پر پیمرا کا حملہ 24 نیوز چینل کے ساتھ بے پناہ خاندانوں کا روزگار جڑا ہوا ہے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری نے کہا کہ حکومت کو سچ برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے صحافیوں کی آواز دبانے کے ساتھ وش کامیاب نہیں ہونے دیں گے سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانہ عظیم نے کہا کہ پیمرا کے اقدام کی شدید مضمت کرتے ہیں ادھر ایڈیٹر روحی جمچے درزوانی نے کہا کہ پیمرا اپنے فیصلے پر نظریں ثانی کرے جنوبی پنجاب سب سیکیٹیریٹ کہاں بنے گا آخر کار فیصلہ ہو گیا جنوبی پنجاب سب سیکیٹیریٹ بہاولپور میں ہی بنے گا ایڈیشنل کی سیکرٹری زاہد افتر زمان نے خدشات دور کر دیئے تمام مسائل بہاولپور سے ہی حل ہو گے شہریوں نے بہاولپور میں سب سیکیٹیریٹ بننے کو خوشہ انقرار دے دیا کہا کہ سب سیکیٹیریٹ ایک اچھی ابتدا ہے جنوبی پنجاب صوبہ بننے سے ترقی ہوگی سرائی کے خطے کے مسائل اب ان کی دہلیز پر ہوں گے حل ایڈیشنل چیز سیکیٹری زاہد اکتر زمان کی میڈیا تگفتگو کہا کہ سیکیٹیریٹ کے لیے اسلام یا یونیورسٹی اول کیمپس کا تائین کر رہے ہیں سیکیٹیریٹ کا نظام ایک ہی جگہ پر ہوگا الگ الگ دیفاتر نہیں ہوں گے ڈی جی خان اور ملتان میں کیمپ آفیس بنایا جائے گے جنوبی پنجاب کا بجٹ کہیں اور استعمال نہیں ہو سکے گا جنوبی پنجاب صوبہ بھی جلد بننے کی نوید دے دی ادھر یونیورسٹی اول کیمپس اول کمیشنر آفیس سمیت متعدد مقامات کا دورہ کیا جنوبی پنجاب کی عوام کی مسائل یہی حل کریں گے ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب اینام غنی کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا کہ کوشش ہوگی سرائی کی عوام کو مسائل کی حل کیلئے لاہور نہ جانا پڑے رول آف لاو پر کام کریں گے جو درخواست گزار تھانے جائے گا اس کی بات ضرور سنی جائے گی کرپشن کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ساؤت پنجاب اینام غنی کی ملتان آمد آر پیو آفیس مہاشنے پر پولیس دستے کی سلامی ایڈیشنل پولیس آفیسر وسیم احمد خان نے استقبال کیا ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب کی صدارت آر پیو آفیس میں اجلاس کہا کہ قانون کی حکمرانی کے رول پر عمل درامت کریں گے تھانے جانے والے سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوگی جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری اور ایڈیشنل آئی جی کی تائیوناتی چیلنج لائرز فانڈیشن فور جسٹس نے رہوار ہائی کورٹ میں آئینی درخواست آئر کر دی حکومت نے ترمیلی طریقہ کار کا نہیں اپنایا دونوں کی تائیوناتی کی نوٹفیکیشن کل عدم کرا دیا جائے ترخواست کا مطلب وزیراعلا سے چیف ویب قوم اسمدی ملک آمیر ڈوگر کی ملاقات جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے افسران کی تائیوناتی پر وزیراعلا کو خراج تحسین سب سیکیٹریٹ اور دیگر امور پر تباتلہ خیال کیا پنجاب کا ٹیکس ریلیف بجٹ پاس ہونے پر وزیراعلا کو مبارک بات دی وزیراعلا نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں کو ترقی آفتہ شہروں کے برابر لائیں گے پاکستان سرائی کی پارٹی کی سینٹرل کمیڈی کا ملتان میں اجلاس شرکہ نے جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کو محسرت کر دیا صدر سرائی کی پارٹی اللہ نماز ونس نے کہا کہ حکومت نے الہدہ صوبے کا وعدہ کیا تھا حکومت سے خود مختار صوبے کا مطالبہ کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کرونا وائرس کا شکار شاہ محمود قریشی نے ٹویٹ کے ذریعے تصدیق کر دی ٹویٹ میں کہا کہ آج ہلکہ بخار محسوس کیا تو خود کو گھر میں الہدہ کر لیا اپنے آپ کو مضبوط اور توانہ محسوس کر رہا ہوں وزارت کی امور گھر سے ہی سر انجام دوں گا شاہ محمود قریشی کی جلس اتیابی کے لیے دعاوں کی بھی درخواست ملتانیوں کو ناقص سیورج سے ملے گا چھتکارہ ملتان میں 35 کروڑ روپے کے فنڈ سے بوسیدہ سیورج لائنوں کی تبدیلی کا کام آئندہ ہفتے شروع کرنے کا فیصلہ مینجنگ ڈریکٹر واسا نسیم خالق کا کہنا ہے کہ 148 کلومیٹر طویل بوسیدہ سیورج لائنوں کی تبدیلی کے ملصوبے پر سوا دو عرب روپے الاغت آئے گی جنوبی پنجاب سب سیکیٹیریٹ کہاں بنے گا آخر کار فیصلہ ہو گیا جنوبی پنجاب سب سیکیٹیریٹ بہاولپور میں ہی بنے گا ایڈیشنل ٹیپ سیکیٹری زاہد اکتر زمان نے خدشات دور کر دیئے تمام مسائل بہاولپور سے ہی حل ہوگے شہریوں نے بہاولپور میں سب سیکیٹیریٹ بننے کو خوشہ انقرار دے دیا کہا کہ سب سیکیٹیریٹ ایک اچھی ابتدا ہے جنوبی پنجاب صوبہ بننے سے ترقی ہوگی بہاولپور کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا یہ جب صوبہ بن جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے نا بہاولپور بھی کچھ ترقی ہو پتہ لگنے لگ جائے گا دنیا کو بھی یہ بھی ایک شہر ہے اس کے دفتر کے لئے نئے ایک بارتیاں ہوں گی امیڈیٹلی ہم کچھ باقی محکموں سے لے لیں گے ایک بارتیشن چلی ہم خود لیں گے کچھ پریسٹر اور ڈی سی ہماری بارت کر دیں گے ایکٹیویٹ ہم فوراں کر دیں سرائی کے خطے کے مسائل اب ان کی دہلیز پر ہوں گے حل ایڈیسنل چیز سیکیٹری زاہر دکتر زمان کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ سیکیٹریٹ کے لئے اسلام یا یونیورسٹی اول کیمپس کا تائین کر رہے ہیں سیکیٹریٹ کا نظام ایک ہی جگہ پر ہوگا الگ الگ دفاتر نہیں ہوں گے ڈی جی خان اور ملتان میں کیمپ آفیس بنایا جائے گے جنوبی پنجاب کا بجٹ کہیں اور استعمال نہیں ہو سکے گا جنوبی پنجاب صوبہ بھی جلد بننے کی نوید دے دی ادھر یونیورسٹی اول کیمپس اول کمیشنر آفیس سمیت متعدد مقامات کا دورہ کیا جنوبی پنجاب کی عوام کی مسائل یہی حل کریں گے ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب اینام غنی کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا کہ کوشش ہوگی سرائی کی عوام کو مسائل کی حل کیلئے لاہور نہ جانا پڑے رول آف لاو پر کام کریں گے جو درخواست گزار تھانے جائے گا اس کی بات ضرور سنی جائے گی کرپشن کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا جنوبی پنجاب سب سیکیٹیریٹ کہاں بنے گا آخر کار فیصلہ ہو گیا جنوبی پنجاب سب سیکیٹیریٹ بہاولپور میں ہی بنے گا ایڈیشنل سیپ سیکیٹیری زاہد افتر زمان نے خدشات دور کر دیئے تمام مسائل بہاولپور سے ہی حل ہو گے شہریوں نے بہاولپور میں سب سیکیٹیریٹ بننے کو خوشہ انقرار دے دیا کہا کہ سب سیکیٹیریٹ ایک اچھی ابتدا ہے جنوبی پنجاب سوبہ بننے سے ترقی ہوگی بہاولپور کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا یہ جب سوبہ بن جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے نا بہاولپور بھی کچھ ترقی اور پتہ لگنے لگ جائے گا دنیا کو بھی یہ بھی ایک شہر ہے اس کے دفتر کے لئے نئی ایک پاس دیا ہوں گی امیڈیٹلی ہم کچھ باقی محکموں سے لے لیں گے ایک آنٹ اپورٹیشن چلی ہم کچھ دیں گے کچھ پریسٹر اور ڈی سی مریمز کر دیں گے ایکٹیویٹ تو ہم فوراں کر دیں گے سرائے کے خطے کے مسائل اب ان کی دہلیز پر ہوں گے حل ایڈیشنل چیز سیکیٹری زاہد اکتر زمان کی میڈیا تگفتگو کہا کہ سیکیٹیریٹ کے لئے اسلام یا یونیورسٹی اول کیمپس کا تائین کر رہے ہیں سیکیٹیریٹ کا نظام ایک ہی جگہ پر ہوگا الگ الگ دفاتر نہیں ہوں گے ڈی جی خان اور ملتان میں کیمپ آفیس بنایا جائے گے جنوبی پنجاب کا بجٹ کہیں اور استعمال نہیں ہو سکے گا جنوبی پنجاب صوبہ بھی جلد بنے کی نوید دے دی ادھر یونیورسٹی اول کیمپس اول کمیشنر آفیس سمیت متعدد مقامات کا دورہ کیا جنوبی پنجاب کی عوام کی مسائل یہی حل کریں گے ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب اینام غنی کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا کہ کوشش ہوگی سرائے کی عوام کو مسائل کی حل کیلئے لاہور نہ جانا پڑے رول آف لاو پر کام کریں گے جو درخواست گزار تھانے جائے گا اس کی بات ضرور سنی جائے گی کرپشن کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا خواب شرمندہ اتابیر نہ ہو سکا ملچن آبات میں 25 ازائد وارٹر فیلٹرشن پلانٹ بند شدید گرمی میں ہزاروں افراد صاف پانی کی نعمت سے محروم شہری پانی کی بوند بوند کو ترس کئے علاقہ مکینوں کا احتجاج وارٹر فیلٹرشن ساتھ بھال کر کے بنیادی سہولیات پراہم کرنے کا مطالبہ کربلا کا منظر پیش کیا جا رہا ہے مطلب ہم نے ووٹ دیئے لیکن اس طرح تو نہیں دیئے نا کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑے خوشاب کو پانی دو خوشاب کو پانی دو خوشاب کو پانی دو خوشاب میں ٹی ایم اے کی ناہلی تمام 24 پیوبل بند کر دیا گئے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے پانی کی بندش پر مین باسار میں عوام سرا پہتجاج کہتے ہیں مساجد میں وضو کرنے کے لیے بھی پانی ختم ہو گیا شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ میاں والی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو شہری علاقوں میں چار سے چھ گھنٹے دہاتوں میں آٹھ سے دس گھنٹے بجلی بند شدید گرمی سے لوگ نے دھال کاروبار تھب شہریوں کو مشکلات حکومت سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر کابو پانے کا مطالبہ کر دیا بہاول پر میں بوند میرو ٹرانس پلانٹ سینٹر چار سال سے فنڈس کا منتظر دو ہسار سترہ میں شروع ہونے والا منصوبہ تحال مکمل نہ ہو سکا گزشتہ سال منصوبے کے لیے سو ملین کے فنڈس جاری ہوئے جو روہ سال واپس لے لیے گئے بلرڈ کینسر کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا علاج کے لیے دوسرے شہروں میں جانے پر مجبور آٹا چینی گھی سب مہنگا ہو گیا حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرے یا گھر چلی جائے خانے وال میں بھٹا مزدوروں کا مہنگائی کے خلاف احتجاج شدید نارے بازی کہا کہ حکومت نے بھٹا مزدوروں کی عجرت بڑھانے کا نوٹسیکیشن جاری کیا عمل درامت نہیں ہوا حکومت یا مہنگائی کنٹرول کرے یا عجرت بڑھائے